حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑے اور پرمایا اس وقت جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی اسے دیکھ رہے ہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں دیکھوا رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا میں پتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گروں میں داہل ہو رہے ہیں خارسہ بن وحضب حضائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دو ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر سمجھے اگر وہ اللہ کی قسم کائے تو اللہ اسے پوری کر دے کیا تمہیں میں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دو ہر سرکش بحیل اور متکبر جہنم میں جائے گا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک لوگ اس بات کی شہادت نہ دینے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبودی برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت نہ کرنے لگے ہمارا زبیحہ نہ کانے لگے اور ہمارے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھنے لگے جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو ان کا ہون اور ان کا مال ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا مگر کسی حق کے بدلے انہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو عام مسلمانوں کو حاصل ہوگا اور ان پر وہی سب کچھ ذمہ داریاں آئد ہوں گی جو عام مسلمانوں پر آئد ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے زیادہ بدتر پاؤگے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے